اس راستے کے اوپر چلنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس میں کے لوگ اپنے جو پہلے اوتار ہوئے پہلے سنت ہوئے ان کے بارے میں یہی بولتے تھے کہ اگر وہ ہوتے تو ہم تیر گئے ہوتے کیونکہ سمیہ کا جو سنت ہوتا ہے سمیہ کا جو ستگرو ہوتا ہے سمیہ کے جو سدھ ہوتے ہیں وہی راستہ دکھاتے ہیں جب پرماتما اس رشتی کی رچنا کرتا ہے جب پرماتما اس رشتی کا کھیل شروع کرتا ہے اسی سمیہ ساتھ ساتھ میں یہ رچنائیں بھی کر دیتا ہے سنتوں کے روپ میں اوتاروں کے روپ میں وہ بھیج دیتا ہے اپنے اس دھرا کے اوپر سندیش واقعوں کو جو سندیش دے کر کے جیووں کا کلیان کرتے ہیں مارک دکھاتے ہیں اس پرماتما تک پہنچاتے ہیں لیکن ہم ان سنتوں کی دکھائی ہوئی راہ کے اوپر نا چل کر کے بھرم کے اندر بھٹکے ہوئے جیو اور اس انسار کے اندر کام کرود مدلوگ موخ کے اندر بری طرح پس جاتے ہیں کیونکہ اتنا بری طرح سے آپ کو سب کچھ سزا سزا کر کے سوپا جاتا ہے آپ اس کو اندر بھرم میں پڑ جاتے ہیں کیا یہ ہمارے سند بول کے گئے وہ صحیح تھے یا جو یہ ہم کر رہے ہیں یہ صحیح تھا کیونکہ اس گند کو اس میلے کو آپ کو اتنی اچھی طرح سے سزا کر کے پیس کیا جاتا ہے کیونکہ جس پرکار سے بہت لوگ آپ کے اندر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں سراب پیتے ہوگے لیکن سراب کے جب آپ اسٹیتوں کے اوپر جاؤگے کہاں سے بننا شروع ہی کس پرکار سے تیار ہوئی دیکھو آپ کتنے کیڑے مارے جاتے ہیں کس پرکار سے کتنی ہتیاں ہوتی ہیں کیسے ان کو جلا جلا کر کے نکالا جاتا ہے وہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا دکھائی بس ایک ہی چیز دیتی ہے نسا اور اس کا ٹیسٹ سواد اسی کے اندر پس جاتے ہیں اسی پرکار سے ماسہ ہار کرنے والے لوگ ہیں ان کو سزا سزا کے پروس پروس کر کے دیا جاتا ہے بڑا اچھی طرح سے کیول ماتر اس جیوہ کے سواد کے لیے اس جیوہ کے ٹیسٹ کے لیے ہم کتنے جیوہ کی ہتیاں کر دیتے ہیں کتنے جیوہ کو گلہ اتار دیتے ہیں کتنے جیوہ سے جیوہ کا اس شریر کا پیٹ بھر لیتے ہیں کیا حاصل ہوگا کیا آپ لوکس کے مارک پر چل پاؤ گے کیا پرماتما تک پہنچ پاؤ گے کیا کلیان ہو پائے گا آپ سپنے میں بھی مت سوچنا کہ ہم کسی کا برا کر کے کسی کی نندہ کر کے کسی کی چگلی کر کے کسی کی برائی کر کے جیوہتیا کر کے کسی کے اندر ہم کسی بھی پرکار کے پریشانی پیدا کر کے ہم سکھی رہ پائیں گے اس جیوہ کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ اس پرمتتوں کی ہوتی ہے پرماتما کی ہوتی ہے جب یہ جاگرت ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں آدھار بنانا ہوتا ہے یہ تو پہلی سیڈی ہوگی کہ ہم ان چیزوں سے اوپر اوٹ کر کے دھیان کی اور بڑھیں ایک ایک قدم بڑے سوچ سمجھ کر کے رکھیں ایک ایک فیصلہ سوچ سمجھ کر کے رکھیں کیونکہ اس شریر کے پالن پوشن کے لیے اگر آپ اس پرکار سے جیوہوں کو کاٹتے چلے گئے جیوہوں کو مار مار کر کے کھاتے چلے گئے تو اس پرماتما تک کبھی نہیں پہنچ پاؤ گے اسی سنسار کے اندر فسے رہو گے اس پرمتتوں اس انند تک نہیں پہنچ پاؤ گے کیونکہ میں نے بہت پستکوں کا گہرے سے ادھیم کیا بہت لوگوں سے ہم ملے کیونکہ جن کو آپ پوجہ کرتے ہو ویدوں سے لے کر کے گرنتوں تک ہم نے بڑی گہرائی سے کھوج کی کہ کہاں کس نے کیا لکھ رکھا ہے کیا سبد لکھ رکھا ہے کچھ اس انسار کے اندر سمیں کے انشار اچنائیں ہوتی ہیں ان پستکوں کی سمیں کے انشار اچنائیں ہوئی ہیں اس سمیں کے انشار سب کو چلا ہے اور اگر آپ چلنا چاہتے ہیں اس مارک کے اوپر نام کو مت چھوڑنا کیونکہ نام کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے یہ آپ کو اٹھا کر کے یہاں سے وہاں لے جائے گا یہ وہ ڈور ہوتی ہے جو آپ کے ہاتھ پر لگ جائے تو آپ کا جیون مقت ہو جائے گا سنسار کے اندر تانتریکوں کا ہم نے حال دیکھا ہے آپ نے بھی اپنے پریوار کا جیون کا ان کے پاس جانے والوں کا حال دیکھا ہوگا آپ گئے بھی ہوگے بہت لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ لوگ بری طرح سے لوٹ لیتے ہیں دھن کو بھی لوٹ لیتے ہیں پریوار کو بھی لوٹ لیتے ہیں عجت کو بھی لوٹ لیتے ہیں حافتہ سب کچھین لیتے ہیں اور آپ کو کنگال بناتے چلے جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ کھیلتے چلے جاتے ہیں بہت لوگ میں نے دیکھا ایک جیو کے اندر شدیوں کا کھیل شروع کر دیا گیا کہ یہ بزن یہ کریں گے شدیاں ہمیں پرابت ہوگی تو ایسے لوگوں سے آپ شاہدان رہیں ان لوگوں کے ہاتھوں کی کٹ پت لیاں مت بنیں اور ان کی شدیوں کے لے کر کے ان کے برے کرموں کے لے کر کے ان میں سہائق مت بنیں اگر آپ ان میں سہائق بنیں گے تو پاپ کے بھاگیدار آپ بھی ہوں گے وہ اکیلے نہیں ہوں گے کیونکہ جتنا کرنے والا ہوتا ہے اسے زیادہ سہنے والا ہوتا ہے اگر آپ اپنے ویویک بودھی سے کام نہیں لیں گے اگر آپ اپنے ویویک کو ہی نہیں سن سکتے اگر آپ اپنے سچ کو ہی نہیں سن سکتے دیکھ سکتے تو آپ اپنے ماتا پتا کی آواز کو کیسے سنوگے ان کے صحیح غلط کے نرنے کو کیسے سنوگے اگر آپ ماتا پتا کی آواز کو نرنے کو نہیں سن سکتے تو آپ گروہ کے کبھی نہیں ہو سکتے کیونکہ جب جو آدمی بول ہی نہیں سکتا سہن ہی نہیں سکتا سبد کی مار بگاس ہی نہیں کر سکتا راستے کے اوپر چل نہیں سکتا جو بھجن نہیں کر سکتا بھگتی دھیان نہیں کر سکتا سمرن نہیں کر سکتا اور اس کے دکھائے مارگ کے اوپر آگے نہیں بڑھ سکتا وہ کس پرکار سے اس پرمتتتوں تک کو اٹھ سکتا ہے کچھ لوگ جو مورتیوں کے پیچھے بھاگتے رہتے میں دیکھتا ہوں اٹھا اٹھا کر کے لیتے رہتے ہیں اور وہ آ کر کے بولتے ہیں کہ یہ خندیت ہو گیا وہ خندیت ہو گیا میں دیکھ رہا تھا کسی نے مجھے دکھایا کہ یہ دیکھئے یوپی کے اندر پیروں کے نیچے رکھ رکھ کر کے ان کے اوپر ریتی لگا لگا کر کے رگڑ رگڑ کر کے ان کو بالکل صاف کیا جا رہا ہاتھ لگا لگا کر کے رگڑ کے دیکھ رہے کہیں کچھ رہ تو نہیں گیا اور صاف کرتے ہیں وہ پیتل کے تیار کر رہے وہ ان سے بول بھی رہے پیروں کے نیچے کیوں رکھے ہوئے ہو انہوں نے کہا پیروں کے نیچے رکھے بغیر تو یہ تیار ہی نہیں ہوں گے یہ تو ایسے ہی ہماری پی ڈیاں سلی گئی پی ڈی در پی ڈی ہمارا یہی کام ہے لیکن اس کو تیار کیے بھی نا ایسے رکھے بھی نا پیروں کے نیچے دبائے بغیر تیار نہیں ہوگا پھر کس پرکار سے آپ یہ امید کر سکتے ہو کہ یہ جو مورتی ہے یہ ہمارا کلیان کر دے گی کس پرکار سے آپ یہ سوچ سکتے ہو کہ یہ ہمیں عادیش دے گی کیسے آپ کے اندر یہ وچار کیسے پیدا ہو سکتا ہے آپ اس بھرم کے اندر کیسے رہ سکتے ہو کیونکہ بنا دھیان کے کلیان نہیں ہو سکتا جتنے بھی مندر ہیں جتنے بھی مسجد ہیں گرجہ گھر ہیں پوستکے ہیں پوتھیاں ہیں جو بھی ہیں یہ سب کی سب مانو کی رچنائیں ہیں مانو نے اپنے اپنے انشار اپنے اپنے مت کے انشار بدھی کے انشار وچار کے انشار سب نے روپ دینے کا پریاس کیا رنگ دینے کا پریاس کیا میں انہی کو دیکھتا ہوں جو سنت جنہوں نے پنتھ چلائے مدھب چلائے جنہوں نے یہ بولا کہ نہیں مورتی پوجہ نہیں کرنی ہے آج انہی لوگوں کی مورتیاں بن گئی ہیں وہ وہیں کھڑے ہیں وہیں بڑے بڑے مورتی کے لگا کر کے پندان لگا کر کے پوجہ ہو رہی ہے مجھے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے اور اس انشار کو کہاں لے کے جائیں گے کس پرکار سے وہاں تک لے کر کے جائیں گے کس پرکار سے جیموں کا کلیان ہوگا میں بہت بار سوچتا ہوں کی کیا ایسا کیا جائے جیموں کا کلیان ہو جائے کیونکہ یہ تو راستے سے بھٹکانے کے لیے ہیں مارک سے اتارنے کے لیے ہیں لائن سے اتارتے چلے جائیں گے جیو پچھڑتا چلا گیا جیو سوتا چلا گیا جیو کرمکان میں پھستا چلا گیا جیو ڈرتا چلا گیا یہ ڈراتے چلے گے جیو اتنا کمجور ہو گیا اتنا کمجور ہو گیا ہر وستو سے ہر ویکتی سے ہر دیوتا کے نام سے ہر پیر پیغمبر کے نام سے سنساری